بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوک کے کچن میں خوش آمدید رمضان المبارک ہے تو افطاری میں بڑی چٹپڑی چیزیں ہوتی ہیں تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں سموسے پکوڑے رول اور اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں تو اس کے ساتھ ہمیں چٹنیوں کی سوسز کی ضرورت پڑتی ہے کیچپ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہری چٹنی کا ایک اپنا ہی الگ انداز ہے اپنا ہی الگ مزہ ہے بے شک جتنے مرضی چٹنیاں پڑی ہوں ہری چٹنی کے آگے سب بیکار ہوتی ہیں پھیکی لگتی ہیں بیکار تو نہیں ہوتی ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہری چٹنی آپ ایزیلی کس طرح بنا کر بہت لمبے عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اتنے سارے کام آپ نے کرنے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے چھوٹا سا کام کیا کرنا ہے اپنے افتار کو چار چاند لگانے کے لیے افتار کے دسترخان کو تو ہم بناتے ہیں ہری دھنیے اور پودینے کی چٹنی جو کہ بہت ہی حاسمدار ہے بہت ضروری ہے دسترخان پر یہ چٹنی افتار کے کیونکہ اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں آپ کے لیے دو کپ میں نے لیا ہے دھنیا ہرا دھنیا فریش اس کو کٹ لیا ہے میں نے اور ہرا دھنیا آپ کو پتا ہے کہ ہرا دھنیا کی افادیت کیا ہے یہ بلیڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے یہ چٹنی بلیڈ پریشر والوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے صرف یہ ہے کہ آپ اس میں نمک شامل نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں لیسن بھی ہوگا تو ہم نے آٹھ سے تس جوہے جو ہے نا وہ لیسن کے بھی لیے ہیں چھے لیا ہے اس سے ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے حازمہ بھی ہوتا ہے اور بلیڈ پریشر بھی نیچے آتا ہے آپ کا تو چٹنی بہت اچھی ہے بہت ضروری ہے ضرور بنا کے رکھیں لمبے اچھے تک آپ سٹور کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے دو کپ میں نے لیا ہے ہرا دھنیا کارڈیا ہے ایک کپ میں نے لیا ہے پدینہ اس کو میں نے پتے جو ہیں اس کے توڑ لیا ہے پدینہ بھی جو ہے طبیعت کو اقدم سے فریش کر دیتا ہے گرانی کو ختم کر دیتا ہے میدے کی اور یہ حازمہ دار ہوتا ہے بہت زیادہ اور ہری مرچیں لیں ہیں ہری مرچیں بھی آپ کو پتا ہے ویٹامین سی کا خزانہ ہے حازمہ دار ہیں تو دس سے بارہ درد میں نے ہری مرچیں لیں ہیں ہری مرچوں کی قوانٹیٹی آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں کہ جتنی آپ تیز مرچیں پسند کرتے ہیں آپ اتنی ہری مرچیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار چیزیں ہو گئی ہیں اب اس کو بلینڈر میں ڈال کر میں بلینڈ کر لیتی ہوں بھی میں نے اس میں نمک اور مرچ شامل نہیں کیا اور میں یہ بھی آپ آپ کو بتاؤں گی کہ لمبے عرصے تک آپ اس کو کس طرح سرور کر سکتے ہیں تو میں کو پیسنے کے بعد جس طرح مرضی آپ پیس سکتے ہیں تو پیسنے کے بعد آپ سے ملتی ہوں چٹنی کو ہم نے پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست خوبصورت کلر ہے اس کا آرٹیفیشل کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کی افادیت کو کھو دیں گے اگر آپ آرٹیفیشل کلر ڈالیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہم اس میں کیا کیا چیزیں شامل کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے نمک حسبے ذائقہ نمک ڈالیں گے میں تقریباً ایک چائے کا چمچ ڈال رہی ہوں جتنا آپ پسند کرتے ہیں یا جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی لال مرچ کیونکہ سبس مرچی جو تھیں یہ بہت زیادہ کڑوی بالی نہیں تھی اس لیے ہم اس میں لال مرچ ایز ایسٹ ڈالیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی دھنیا پاورڈر آدھی چائے کی چمچ ڈالیں گے اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس میں اور افادیت بھی بڑھ جاتی ہے اس کی جیرہ پاورڈر ڈالیں گے آدھی چائے کی چمچ بہت زبردست خوشبو زائقہ اور حازمہ بہت زیادہ اس میں حازمدار اجزہ پائی جاتے ہیں جو کہ آپ کی چٹنی کے لیے اور بہت ضروری ہے کہ ہم اتنے ہیوی کھانے کھاتے ہیں ویسے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہی لائٹ سا افتار کریں کیونکہ پورا دن میدہ ہمارا خالی ہوتا ہے تو ہم اتنی زیادہ ہیوی چیزیں ایک دن سے نہیں کھانے چاہیے ہمارے میدے پر بہت برا اثر پڑتا ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے پاکستان میں اس طرح کے کھانے تو کھائی ہی جاتے ہیں افتار تو بلکل ادھورا ہوتا ہے پکوڑوں سموسوں کے بغیر تو اب ہم اس میں جو چیز شامل کریں گے یہ اس کو محفوظ کر دے گی اس چٹنی کو میں ڈالوں گی سرکا تقریباً تین کھانے کے چمچ سرکا میں نے ڈالا ہے اس میں سفید سرکا جو ہوتا ہے تو یہ چٹنی آپ کی محفوظ ہو گئی اب آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر چاہیں تو اسی طرح کھا لیں بہت مزے کی لگتی ہے یا پھر اس کو دہی میں ملا لیں سموسوں پکوڑوں رول وغیرہ کے ساتھ تو یہ اچھی لگتی ہی ہے ساتھ ساتھ یہ ڈال سبزی کے ساتھ بھی بہت مزے کی لگتی ہے روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاولوں کے ساتھ کھائیں بریانی کے ساتھ کھائیں رائتہ بنا لیں اس کا بہت زبردست چٹنی بنتی ہے اور ہم اس کو بنا کر رکھتے ہیں محفوظ کر لیتے ہیں اسی طرح اور یہ چلتی رہتی ہے جب ختم ہوتی ہے تو پھر اور بن جاتی ہے میں مان آتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے ہمارے گھر میں یہ چٹنی موجود ہے تو وہ فرمائش کرتے ہیں اس چٹنی کے لائن جی وہ چٹنی کی در ہے ضرور بنائیے گا بہت اچھی لگتی ہے بہت فائدہ من چٹنی ہے تو آپ نے بنانی ہے اس کے بعد مجھے کمیٹ کر کے آپ نے بتانا ہے لائک کا بٹن لازمی دبانا ہے نیا آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملجے اور پلیس ویڈیو کو اینڈ تک دکھا کریں تاکہ میری حوصل آفز آئی ہو میرا واش ٹائم پورا ہو جائے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ